فَإِن قِيلَ قَدْ نُوْقِذَ بِالنِّدَاءِ نَحْوِيَا زَيْدُ قُلْنَا حَرْفُ النِّدَاءِ قَائِمٌ مَقَامَ أَدْعُوْ وَأَتْلُبُوْ وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ اچھا بھئی گزشتہ سبق کے اندر کلام کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو بالاسنادی کس کے ساتھ اسناد کے ساتھ اور آپ نے پڑھا تھا اسناد کسے کہتے ہیں نسبت احدال کلمتین الالاخرہ بحیس تفید المخاطبہ فائدتا تامتا اسناد یہ ہے کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کی جائے دوسرے کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو کیا حاصل ہو پورا فائدہ پورا فائدہ حاصل ہونے کا کیا معنی ہے یعنی اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ اس پر سکوت کرنا یعنی خاموشی کرنا صحیح ہو یعنی اس پر اگر آپ خاموش بھی ہو جائیں اس کو بات پوری سمجھ میں آ جائے اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو کلمیں ہیں تو دو کلموں کے ہونے کی چھے صورتیں بنتی ہیں کتنی چھے صورت یا دونوں اسم ہوں یا دونوں فیل ہوں یا دونوں حرف ہوں یا ایک اسم ہو ایک فیل ہو یا ایک اسم ہو ایک حرف ہو یا ایک فیل ہو اور ایک حرف تو چھے صورتیں بنتی ہیں لیکن ان چھے میں سے صرف کتنی کے اندر کلام حاصل ہوتا ہے صرف دو میں کلام حاصل ہوتا ہے اور وہ جب دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فیل صرف ان دو صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے کیونکہ باقی صورتوں میں مسند اور مسندلے دونوں یا دونوں میں سے ایک ہمیں نہیں ملتا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا تو ان دو صورتوں میں کلام ہوتا ہے اب اس پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض اور اشکال کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ کلام ہمیشہ دو اسموں سے بنے گا یا ایک اسم اور ایک فیل سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا دو اسم چاہیے یا ایک اسم اور ایک معلوم بہا ایک حرف ہو اور ایک اسم ہو تو کلام نہیں ہونا چاہیے حاصل لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سے بھی کلام حاصل ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کسی کو ندہ دیتے ہیں یا زیدو دیکھو یہ کلام ہے یا زیدو اے زید یہ کیا ہے کلام ہے یہ ندہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ندہ کہتے ہیں تو یہ کلام ہے دوسرا سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا کہ مجھے بلا رہا ہے مجھے آواز دے رہا ہے سمجھ گیا تو یہ تو کلام ہے اور یا زیدو یا دیکھو حرف ہے حرف ندہ ہے اور زید اسم ہے تو ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے اشکال سمجھ میں آیا آپ نے تو کیا کہا تھا کلام صرف کس سے حاصل ہوگا دو اسم ایک اسم اور ایک پیل ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو یا حرف ندہ ہے نا یہ قائم مقام ہے ادعو کے یا یہ قائم مقام ہے اطلوبو کے تو اصل کلام یوں ہے ادعو زیدن دعائی ادعو کے معنی ہے بلانے کے طلب کرنے ادعو میں بلا رہا ہوں انہم متقلم کا سیغہ نا میں بلا رہا ہوں زیدن کس کو زید کو دیکھو بات پوری ہے یا اطلوبو زیدن میں زید کو طلب کر رہا ہوں زید کو طلب کر رہا ہوں تو یا کس کے قائم مقام ادعو فیل کے یا اطلوبو فیل کے اور ادعو فیل انا ضمیر اس کے اندر فاعل اور زیدن اس کے لئے کیا بنتا ہے مفعول ادعو فیل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیا ہوا اسی طرح اطلوبو زیدن اطلوبو فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل اور زیادہ کیا بنا مفعول لہٰذا یہ کلام حاصل ہوا پورا وئی جواب انہوں نے کہہ دیا یا کس کے قائم مخام ہے ادعو یا اطلوبو کے اور ادعو یا اطلوبو کیا ہے فیل ہے اور اس کے اندر ضمیر کونسی آنا وہ کیا ہے اسم ہے تو کلام کس سے حاصل ہو رہا ہے ایک فیل اور ایک اسم سے اور وہی بات ہماری والی ہو گئی ہم نے بھی کیا کہا تھا کلام کے لئے کم از کم کیا چاہیے دو اسم یا ایک فیل اور ایک اور یہاں کیا آ گیا ایک فیل اور ایک اسم آ گیا جواب سمجھ میں آیا کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو یا اطلوبو کے ہے اور اس کے اندر آنا ضمیر ہے تو اس پر پھر اشکال ہوا پھر اشکال ہوا ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں یا کس کے قائم مقام ہے ادعو یا اطلوبو پھر تو صرف اکیلے یا سے کلام حاصل ہو رہا ہے یہ زید تو بکار ہے یا زیدو یا کس کے قائم مقام ادعو ادعو اور ادعو فیل اسی کے اندر آنا ضمیر فاعل میں طلب کر رہا ہوں میں بلا رہا ہوں زیدن زید تو کیا بن رہا ہے مفعول زید کیا بن رہا ہے اور یاد رکھو یہ مفعول ہوتا ہے یہ فضلہ ہوتا ہے زائد چیز کیا ہوتا ہے فضلہ فضلہ ہوتا ہے زائد چیز اس کو کلام سے ختم بھی کر دیں کلام پھر بھی پورا کلام ہے مثلا میں کہتا ہوں مثلا اطلوبو زیدن زید تو در ختم کر دو اطلوبو میں طلب کر رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آپ کو تو مفعول تو فضلہ ہوتا ہے زائد ہوتا ہے توجہ ہے دوبارہ سنو یا زائدو اس میں سے یا کو ذرا پکڑیں یا کس کے قائم مقام اطلوبو اطلوبو کے اور آگے زیدن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے فضلہ زائد چیز ہوتی ہے تو اس کو تو حضب بھی کر دیں پھر بھی کلام پورا کلام ہے فیل اور فائل چاہیے تھا وہ پورا ہے تو آپ کی بات اگر مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے یا زائدو میں صرف جو یا ہے نا اسی سے پورا کلام حاصل ہو رہا ہے صرف یا سے کیا ہو رہا ہے پورا کلام ہے حالانکہ یا اس کو کوئی کلام کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کلام آپ کی بات اگر مان لی جائے تو صرف یا کوئی کیا کہنا چاہیے کلام کیوں کہنا چاہیے کیونکہ یا کس کے قائم مقام اطلوبو کے اور اطلوبو فیل اس کے اندر آنا زمین فائل تو یا ان دونوں کے قائم مقام ہوئی تو یا سے صرف کلام حاصل ہونا چاہیے اشکال سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آیا صرف یا سے کیا ہونا چاہیے پورا کلام حاصل ہونا چاہیے حالانکہ صرف یا کو کوئی بھی کلام نہیں کہتا یا زائدو منادہ آگے آئے پھر اس کو کلام کہتے ہیں منادہ آگے نہ ہو تو اس کو کلام بھی نہیں کہتے اچھی طرح سمجھ میں آئے اشکال تو جواب یہ جواب یہ کہ بھئی دیکھئے اصل یا زائدو اصل میں کیا تھا اطلوبو زائدن اطلوبو زائدن ٹھیک ہے زائدن فضلہ ہے زائد چیز ہے لیکن جب ہم نے اطلوبو کو حضب کیا یا ادعو کو کیا کیا حضب تو فیل جو تھا یا کو اس کا قائم مقام بنایا اور ادعو اور اطلوبو کے اندر جو انا زمیر تھی اس کو جب ہم نے حضب کیا تو زائد کو اس کا قائم مقام بنا دیا کیا بنا دیا یا کو کس کا قائم مقام بنایا ادعو یا اطلوبو کا ادعو یا اطلوبو کو ختم کیا یا نہیں کیا اس کی جگہ کیا لے آئے یا اور جب اطلوبو اور ادعو گئے تو ان کے ساتھ انا زمیر جو ان کے اندر تھی وہ بھی ختم ہوئی یا نہ ہوئی تو یہ زید کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو کیا بنا یا زیدو لہذا یہ پورا مل کے کلام ہے اکیلا کلام یا اکیلی کلام نہیں ہے اشکال سمجھ میں آیا خلاصہ اشکال دوبارہ سنو دوبارہ توجہ سے کوئی مشکل بات نہیں آسان سی بات ہے اشکال یہ ہوا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کلام کے لئے ہمیشہ دو عصم چاہیے یا ایک عصم اور ایک فیل چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حرف اور ایک عصم سے کلام حاصل ہو رہا ہے جیسے یا زیدو یا حرف ہے اور زیدو کیا ہے عصم اور یا زیدو یہ پورا کلام ہے اس کو ندا کہتے ہیں کسی کو آواز دی جا رہی ہے پکارا جا رہا ہے تو دیکھو ایک حرف اور ایک عصم سے کلام حاصل ہو گیا حالانکہ آپ نے تو کہا تھا ایک حرف اور ایک عصم سے کلام حاصل نہیں ہو تو جواب دے دیا آپ کو کہ بھئی یہ یا کس کے قائم مقام ہے ادعو فیل اور انا ضمیر اس کے اندر فائل تو یہ کلام دیکھو ایک فیل اور اسم سے حاصل ہو رہا ہے صرف ایک حرف اور ایک اسم سے نہیں حرف اور اسم سے نہیں ہے بلکہ دراصل کلام کس سے حاصل ہو رہا ہے یا کس کے قائم مقام تو کلام کس سے حاصل ہوا فیل اور اسم سے فیل اور اسم سے کلام حاصل ہوا اس پر پھر اشکال ہوا اچھا آپ کی اگر بات مان لی جائے اس وقت تو ہے نا یا زیدو یا اچھا یا کو ذرا ہٹاؤ اسی جگہ ادعو لے آؤ اور زید کو اسی کا مفعول بنا دو اسی زید کو اس کا کیا بنا دو کیا بن گیا ادعو زیدن کیا بن گیا ادعو زیدن ترکیب کیا ہوئی ادعو فیل انار امیر فائل زیدن کیا ہوا مفعول یہ دوبارہ سنو یا زیدو یا یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا یا زیدو اب یا کو ذرا صرف میں زید کو اسی طرح رکھنا ہے یا کو ہٹایا اور ادعو رکھ دیا کیا بن گیا ادعو زیدن یہ مفعول بن جائے گا ادعو زیدن اور زیدن ہے مفعول اور مفعول کیا ہوتا ہے فضلہ زائد چیز اس کے بغیر بھی کلام بن جاتا ہے کیونکہ کلام کے لئے کیا چاہیے فیل اور فائل تو ادعو کے اندر فیل ادعو ہے فیل اس کے اندر انار امیر فائل تو کلام تو صرف ادعو سے پورا ہو رہا ہے مالوموہ یہ زیدن تو کیا ہے فضلہ ہے مالوم ہوا یا زیدو کے اندر بھی زید کیا ہوا فضلہ زائد چیز اور کلام صرف کس سے بن رہا ہے یا سے صرف کسے بن رہے تو جواب دیا کہ نہیں بھئی اس وقت جب ادعو زیدن تھا کیا تھا جب ادعو زیدن تھا اس وقت زید فضلہ تھا زائد چیز تھی اس کو حضب کر سکتے تھے لیکن جب ہم نے ادعو کو ہٹا کر یا لے آئے تو یا ادعو کے قائم مقام ہوئی اور ادعو کے جب ہم نے ہٹایا تو ساتھ انا ضمیر کو بھی چلی گئی وہ بھی ختم ہوئی تو اگلے زید کو ہم نے اس انا یعنی فاعل کی ضمیر کے قائم مقام کر دیا لہٰذا اب یا زیدو کے اندر زید فضلہ نہیں ہے بلکہ یہ کس کی طرح ہے جیسے وہاں فاعل تھا اس کی طرح نہیں جیسے فاعل کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا یہاں یا زیدو میں بھی صرف یا سے کلام پورا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ کس کا جڑنا ضروری زید کا جڑنا بھی ضروری بات سمجھ میں آگئی تقرار کریں بھئی اگر سمجھنا ہے میں پھر انشاءاللہ اس کا تقرار آپ کو کروا دوں گا جی فَإِنْقِيْلَ انقِيْلَ اس کے ذریعے اعتراض کو ذکر کیا جاتا ہے فَإِنْقِيْلَ اگر یہ کہا جائے قَدْ نُوْقِذَ بِالنِّدَائِ کہ تحقیق یہ بات توڑ دی گئی ہے نِدَا کے ساتھ نَحْوْيَا زَیدُ جیسے یاد بات سمجھ میں آرہی ہے فَإِنْقِيْلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے یہ کہا جائے قَدْ نُوْقِذَ بِالنِّدَائِ کہ یہ بات توڑ دی گئی ہے کس کے ساتھ نِدَا کیا مانا توڑ دی گئی ہے اس پر اشکال کیا گیا اعتراض کیا گیا ہے آپ نے ہمیں پیچھے کیا بتایا کلام کے لئے کیا ضروری دو اسم کا ہونا ضروری ہے ایک اسم اور ایک فیل کا کہتے ہیں قَدْ نُوْقِذَ بِالنِّدَائِ یہ بات توڑ دی گئی ہے نِدَا کے ساتھ یعنی اس بات پر اعتراض کیا گیا ہے اشکال کیا گیا ہے کس کے ساتھ نِدَا یعنی یا زیدو کے ساتھ کیا یا نہیں اشکال آپ نے ہمیں کہا دو اسم ہونے چاہیے یا ایک اسم اور ایک فیل ہونا چاہیے حالانکہ یا زیدو اس کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے کلام پورا حاصل ہو رہا ہے فَإِنْقِيلَ اگر یہ کہا جائے قَدْ نُوْقِذَ بِالنِّدَائِ نَحْوِ یا زیدو کہ یہ بات جو ہے اس پر اعتراض کیا گیا ہے نِدَا کے ساتھ جیسے یا زیدو قُلْ نَا تو ہم جواب میں کہتے ہیں حرف النِدَائِ قَائِمٌ مَّقَامَ اَدْعُو وَأَطْلُوبُ وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ کہ حرف نِدَا جو ہے یعنی یا قَائِمٌ مَّقَامَ اَدْعُو وہ کس کے قائم مقام ہے اَدْعُو وَأَطْلُوبُ اَدْعُو اور اَطْلُوبُ کے وَهُوَ الْفِعْلُ اور یہ تو فیل ہے فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں اس پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کیا یا زیدو کے ساتھ تو جواب دے دیا کہ یا کس کے قائم مقام ہے اَدْعُو اور اَطْلُوبُ کے اور وہ فیل ہے فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ لہٰذا اس بات پر کوئی اعتراض نہیں نقض اعتراض کو کہتے ہیں بھئی وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ السَّلَاستِ اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے مقدمہ پورا ہوا بھئی فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ السَّلَاستِ پس چاہیے کہ ہم شروع ہوں اور تین قسموں کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا نا شروع میں کہ ایک مقدمہ ہے اور تین اقسام ہیں تو جب مقدمے سے ہم فارغ ہو گئے پس چاہیے کہ اب ہم شروع ہو جائیں تین قسموں کے اندر وَاللَّهُ الْمُوَفِقُ اور اللَّهِ تَوْفِقُ دَنے والے ہیں وَالْمُعِينُ اور اللَّهِ مَدَدْگَار ہیں موفق توفیق دینے والے مُعِين مددگار اور اللَّهِ تَوْفِق دینے والے ہیں اور اللَّهِ مددگار ہیں الْقِسْمُ الْاوَّلُ فِي الْاسْمِ پہلی قسم اسم کے بارے میں تین قسمیں نا ایک میں اسم کو بیان کریں گے ایک میں فیل کو اور ایک میں حرف کو تو کہتے ہیں الْقِسْمُ الْاوَّلُ فِي الْاسْمِ پہلی قسم اسم کے بارے میں وَقَدْ مَرَّ تَعْرِیفُهُ اور تحقیق گزر گئی اسم کی تعریف اسم کی تعریف انہوں نے پیچھے ذکر کر دی تھی وَهُوَ يَنْقَسِمُ الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي اور اسم جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف فَلْنَذْكُرْ اَحْكَامَهُ فِي بَابَئِنِ وَخَاتِمَةٍ پس چاہیے کہ ہم ذکر کریں اس اسم کے احکام کو فی بابین دو بابوں میں وَخَاتِمَةٍ اور ایک خاتم تو دو باب اور ایک خاتمہ ذکر کریں گے اس میں اسم کی بحث ہوگی ساری تو اسم کی کتنے کس میں ہوئیں دو معرب اور مبنی اب اس کو ذکر کریں گے الباب الاول فی الاسم المعربی پہلا باب اسم معرب کے بیان میں وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ وَسَلَاستُ مَقَاسِدَ وَخَاتِمَةٌ اور اس باب کے اندر ایک مقدمہ ہے وَسَلَاستُ مَقَاسِدَ اور تین مقاصد ہیں وَخَاتِمَةٌ اور ایک خاتمہ یہ عنوان آئیں گے بھئی اَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِيهَا فُصُولٌ باقی مقدمہ جو ہے فَفِيهَا فُصُولٌ تو اس میں کئی فصلیں ہیں اس میں کئی فصلیں ہیں چار فصلیں اس میں وہ ذکر کریں گے بھئی کیا بات کیے انہوں نے کہ ہم مقدمے سے فارق ہو گئے اب ہم تین قسمیں ذکر کریں گے پہلی قسم کس کے بارے میں اسم اور پھر بتایا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی تو لہٰذا ہم اس کے احکام دو بابوں میں اور ایک خاتمے میں ذکر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پہلا باب شروع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا باب اسم معرب کے بیان میں معلوم ہوا دوسرا باب مبنی کے بیان میں ہوگا اور اس باب کے اندر ایک مقدمہ ہے تین مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ پھر اس مقدمے کے اندر جو ہیں کئی فصلیں ہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فصلن فی تعریف الاسم المعربی فصل فصلن ایہادا فصلن یہ کیا ہے فصل ہے فی تعریف الاسم المعربی اس میں معرب کی تعریف میں اس میں معرب کہتے کہ اس کو ہیں نام تو ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ اسم دو قسم پر ہے ایک معرب ہے اور ایک مبنی تو معرب کہتے کہ اس کو ہیں اب وہ تعریف کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ كُلْ لُسْمِن معرب ہر ایسا اسم ہے رُقِّبَ مَعَ غَيْرِهِ جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو رقبہ کے معنی جوڑنا ترقیب کرنا یعنی آپس میں جوڑنا ملانا وَهُوَ كُلْ لُسْمِن ہر وہ ایسا اسم ہے دیکھو اسم نکیرہ آیا رُقِّبَ کیا آیا اس کے بعد اور نکیرہ کے بعد فیل آیا وہ کیا بنتا ہے اس کی صفت بنتا ہے تو کیسے ترجمہ کریں گے وَهُوَ كُلْ لُسْمِن مَعْرَبْ ہر ایسا اسم ہے رُقِّبَ مَعَ غَيْرِهِ کہ جس کو جوڑا گیا ہو مَعَ غَيْرِهِ اپنے غیر کے ساتھ مَعْرَبْ وہ اسم ہے جس کو اپنے غیر یعنی اپنے علاوہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو کلمے کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو یاد رکھئے جوڑا گیا ہو اس طور پر کہ اس کا عامل بھی ساتھ ہو مَعْرَبْ کسے کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ یعنی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو لیکن اس طور پر کہ اس کا عامل بھی موجود ہو کیا ہو یہ شرط یاد رکھنا ضروری ہے عامل بھی اس کا ساتھ موجود ہو عامل بھی اور نیس وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْأَفْلِي اور نیس یہ موشابے نہ ہو مَبْنِي الْأَفْلِي مَبْنِي الْأَفْلِي مَبْنِي الْأَفْلِي مَبْنِي الْأَفْلِي عامل بھی موشابے نہ ہو مَوْرَبْ کی کیا تاریخ کی ہر وہ ایسا اسم ہے جس کو اپنے غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور وہ مبنی الْأَفْلِي مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کسے کہتے ہیں کہتے ہیں یعنی کہ حرف عمر حاضر اور ماضی یاد رکھو یہ مبنی الاصل صرف یہ تین چیزیں ہیں مبنی الاصل جو اصلاً ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں وہ کتنی چیزیں ہیں تین ایک فیل امر ہے اور اسی طرح عمر حاضر فیل امر حاضر ہے تمام حروف ہیں اور اور فیل ماضی ہے اور کیا ہے تمام حروف اور عمر حاضر اور فیل ماضی یہ تین ہیں مبنی الاصل یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تینوں کیا ہیں مبنی ہیں لہذا آپ سے کوئی پوچھ لے بھئی مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں آپ جواب میں کیا کہیں گے تین چیزیں نمبر ایک تمام حروف نمبر دو عمر حاضر اور نمبر تین فیل ماضی اب دوبارہ سنو معرب کی تاریخ انہوں نے کہا معرب وہ ہے جس کو دوسرے کسی لفظ کے ساتھ دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور میں نے کیا بتایا یہ جوڑنا کیسا ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو جو اس میں عمل کر رہا ہے جو اس کو رفع نصب یا جر دے رہا ہے بھا سمجھ میں آ رہی ہے ہر وہ اسم ہے جس کو کیا کیا گیا ہو بھئی زبان سے دوہراؤں نا میں تقرار کروا رہا ہوں زبان سے دوہرائیں تاکہ آپ کو یاد ہوتا جائے معرب کسی کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کو کیا کیا گیا ہو جوڑا گیا ہو اور میں نے کیا بتایا جوڑنا ایسا ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو اور اس دوسری شرط کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو یہ جو معرب جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین کون کون سے تمام حروف عمر حاضر اور سل اماز بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اب بات دوبارہ سنو بھئی معرب وہ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور میں نے بتایا جوڑنا بھی کیسا ہو کے ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو لہٰذا میں آپ کے سامنے دو لفظ لکھتا ہوں غلام زید غلام زید دیکھو غلام مضاف حفظ زیدین مضاف ہلے اب آپ پڑھیں اس کو ذرا کیسے پڑھیں گے غلام وہ زیدین پڑھنا چاہتے ہیں بھئی زیدین پہ تو جر پڑا آپ نے تنوین اور جر آیا ہے نہیں کیوں آیا جر کیوں آیا زیدین پر کیونکہ غلام اس میں عمل کر رہا ہے اس کا عامل موجود ہے تو زیدین مجرور ہوا تو دیکھا زیدین معرب ہے اس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور اس کا عامل کون دے رہا ہے غلام مضاف جر دے رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں اس میں میں بات کرتا ہوں کہ مشابہ ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے تو زید ایک ایسا لفظ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں لہذا یہ معرب ہوا اس لئے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں غلام زید جر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اچھا غلام لفظ پر ذرا آتے ہیں یہ معرب ہے یا نہیں یہ جو انہوں نے تعریف کی معرب کی اس تعریف کے انہوں نے جو معرب کی تعریف کی اس کے مطابق غلام کا لفظ معرب نہیں بلکہ اس وقت وہ مبنی ہیں جب معرب نہیں تو لازمی بات ہے دھوئی تو کس میں ہیں پھر کیا ہوگا مبنی بھئی کس طرح بھئی دیکھئے غلام کا لفظ ٹھیک ہے زیدین کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے ترکیب تو ہے جڑا ہوا یا نہیں ترکیب تو ہے ترکیب کا معنی جڑا ہوا ہوا جڑنا تو ترکیب تو ہے لیکن میں نے کیا کہا تھا ایسا جڑا ہوا ہو کے ساتھ اس کا کیا ہو عامل بھی ہو یہاں غلام کے اندر کوئی عامل نہیں آپ پڑھ کیا پڑھنا چاہتے ہیں غلام مزہدین مین پہ پیش پڑھنا چاہتے ہیں کیوں پڑھیں گے پیش خود بخود آتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے عامل کی وجہ سے یا تو وہ فائل بن رہا ہو یا مبتدہ ہو یا خبر ہو یا نائی فائل ہو اس پہ رفعہ کرتا ہے ہم نے پڑھا رفعہ خود بخود نہیں آتا کوئی عامل ہوتا ہے اس کے لئے آپ اس پر نصب پڑھنا چاہتے ہیں غلام مزہدین بھئی نصب بھی نہیں پڑھ سکتے نصب خود بخود آتا ہے یا کوئی مفہول وغیرہ بن رہا ہو اور عامل پیچھے کوئی ہو تو پھر وہ مفہول بنتا ہے مفہول یعنی نصب بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نصب کے لئے بھی کیا چاہیے عامل چاہیے آپ اس پر جر پڑھنا چاہتے ہیں غلام مزہدین بھئی کیوں پڑھیں گے آپ جر جر کے لئے عامل چاہیے یا نہیں چاہیے کوئی حرف جر وغیرہ تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں کوئی مزہد تو پیچھے ہے نہیں جس کی وجہ سے اس پر جر آئے معلوم ہوا غلام کے مین پر نہ پیش پڑھ سکتے ہیں نہ زبر نہ زے یعنی نہ زمہ نہ فتحہ اور نہ کسرہ کیونکہ اس کا عامل نہیں ہے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے زید کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے اس کو ساکن اسی طرح پڑھو غلام زیدین غلام نہ رفع پڑھ سکتے ہیں مین پر نہ نصب پڑھ سکتے ہیں اور نہ جر سورہ سمجھ میں آگئے ہیں تو غلام میں زیدین کے اندر غلام مبنی ہے لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے اس وقت تو مبنی ہے لیکن معرب بننے کی یعنی اگر اس کے ساتھ اس کا عامل آگیا تو وہ پھر اس پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی آسکتا ہے اور جر بھی اگر آجائے اگر جاہ فیل آجائے جاہ غلام زیدین اب دیکھو میم پر پیش آگئے یا نہیں آگئے اور یہ فائل بن گیا تو دیکھا اب معرب بن گیا پہلے کیا تھا مبنی تو معلوم ہوا غلام زیدین کے اندر اکیلا غلام لفظ جو ہے وہ مبنی ہے ہاں البتہ اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے صلاحیت صورت سمجھ میں آگئے تو معرب کی انہوں نے کیا تاریخ کی ذرا پھر دوہراؤ معرب وہ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور میں نے بتایا ایک شرط یاد رکھنا ساتھ وہ کیا اس کا عامل ساتھ ہو اور دوسری شرط کیا وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اب یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو یاد رکھو ہر مشابہت نہیں مراد ہر مشابہت نہیں مراد ورنہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں کی تین حروف حروف لفظ ہیں یا نہیں حروف کیا ہیں اور زید یہ بھی کیا ہے لفظ تو مشابہت آگئی یا نہیں آگئی ایک دونوں میں تو مشابہت اگر اس طرح دیکھا جائے تو اکے تو ہر جو اسم ہے وہ مبنی کے مشابہ ہو جائے گا تو ہر مشابہت نہیں مراد کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے ایک آدھی میں ذکر کر دیتا ہوں ایک آدھی میں ذکر کر دیتا ہوں باقی آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے بھئی مبنی الاصل تو تین چیزیں ہیں تمام حروف سیلِ عمر حاضر اور سیلِ ماضی اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا اس میں اشارہ بھی مبنی ہے کیا ہے توجہ ہے سبق کی طرف اس میں اشارہ بھی کیا ہے مبنی ہے یہ کیسے مبنی ہوا بھئی یہ مبنی الاصل تو ہے نہیں معلوم ہوا یہ مبنی اس لیے کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے ان جیسا ہے اور جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا وہ بھی مبنی ہوگا تو بھئی مجھے بتاؤ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تمام حروف عمر حاضر اور سیلِ ماضی ان میں سے کوئی اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ اور اس میں اشارہ کے بارے بھی آپ نے پڑھا وہ کیا ہے مبنی معلوم ہوا وہ ان میں سے تو نہیں معلوم ہوا ان کے وہ مشابہ ہے ان کے مشابہ ہے اور کس طرح مشابہ ہے کہتے ہیں بھئی علماء لکھتے ہیں کہ یہ حرف کے مشابہ ہے اس میں اشارہ کس کے مشابہ ہے جیسے حرف محتاج ہے حرف اکیلہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یا کسی دوسرے کلمے کو ملانا پڑے گا حرف محتاج ہے اپنا معنی بطلانے میں کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا جائے پھر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو جیسے حرف محتاج ہے اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج ہوا جب یہ بھی محتاج یہ اس کی طرح ہو گیا جب یہ اس کی طرح ہوا تو وہ تو تھا مبنی الاصل یہ بھی کیا بن گیا مبنی ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے محتاج کس طرح ہے اس میں اشارہ دیکھو بھئی اس میں اشارہ مثلا میں کہتا ہوں حازہ میں نے کہا حازہ آپ کو پتا چلا حازہ کا کیا معنی ہے یہ آپ کو پتا چلا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا نہیں جب تک میں ہاتھ سے اشارہ کر کے نہ کہوں حازل کتاب میں نے کس کی طرف اشارہ کیا اب آپ کو پتا چلا حازہ سے مراد کتاب ہے اگر میں قلم کی طرف اشارہ کر کے کہوں حازہ آپ سمجھ گئے اس حازہ سے کیا مراد ہے قلم دیوار دیوار تو جدار ان کہتے ہیں عربی میں میں دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہوں حازہ اب آپ سمجھ گئے حازہ سے کون مراد ہے دیوار دیکھا تو حازہ کیلئے اشارہ حصیہ چاہیے سمجھ میں آیا یعنی ظاہری حاصلہ حازہ اشارہ چاہیے پھر ہی پتا چلتا ہے حازہ سے کیا مراد ہے ویسے پتا نہیں چلتا تو حازہ اشارہ کا محتاج ہوا یا نہیں کہ ہاتھ کے ساتھ بقائدہ اشارہ کیا جائے یا آگے لفظوں کے اندر اس کے ساتھ اس کی صفت آ جائے میں ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتا میں کہتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے یا نہیں حازہ سے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے میں عربی میں میں صرف آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اشارہ نہیں کرتا حازہ سے اشارہ کس کی طرف ہے قلم کی طرف دیکھو میں نے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا لیکن آگے لفظوں سے آپ کو پتا چل گیا کہ حازہ سے اشارہ کس کی طرف قلم میں اشارہ کچھ بھی نہیں کرتا خموشی سے قلم سے لکھ دیتا ہوں آپ کی کتاب پر حازہ جدار آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے یہ حازہ کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہے دیوار کی طرف ہے تو حازہ محتاج ہے کہ اس کے ذریعے مشارون علیہ کا پتا نہیں چلے گا جب تک ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے ہاتھ وغیرہ کسی طرح بھی اشارہ کر دیا جائے کوئی حصی حصی ظاہری اشارہ کر دیا جائے یا آگے لفظوں میں اس کی بقاعدت صفت آ جائے پھر ہی پتا چلتا ہے حازہ سے کون مراد ہے ویسے پتا تو دیکھو حازہ محتاج ہوا یا نہیں حازہ اس میں کیا کرنا پڑے گا یا تو اشارہ کرنا پڑے گا یا آگے اس کی صفت لانا پڑے گی پھر ہی پتا چلے گا کہ حازہ سے کیا مراد تو حازہ محتاج ہوا کس کی طرح ہو گیا حرف بھی کیا تھا اپنا معنی بتانے میں محتاج حازہ کے ذریعے بھی پتا حازہ کا پتا بھی تب چلے گا جب آگے آگے اس کی صفت لیں یا کوئی اشارہ حصیہ ہو تو یہ حرف کی طرح ہوا اور حرف تو کیا تھے مبنی الاصل اسی لئے اس میں اشارہ بھی کیا بن گیا مبنی ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو اس طرح کی کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جیسے یہاں حازہ وہ محتاج ہونے میں حرف کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی سب کو تو کہتے ہیں مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں حرف ہے عمر حاضر ہے اور ماضی ہے نحو زیدن فی قام زیدن لا زیدن وحدہو بھئی میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں ادھر دیکھو قام زیدن اس میں زیدن ترکیب میں ہے یا نہیں قامہ کے ساتھ جوڑا ہے یا نہیں میں نے اس کو تو زیدن ترکیب میں ہے اور زیدن کا عامل بھی ہے یا نہیں ساتھ قامہ اس کو فائل قامہ کے لئے یہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا تو دیکھو زیدن اس جملے پر نظر رکھو قام زیدن قامہ زیدن اس میں جو زیدن کا لفظ ہے یہ ترکیب میں بھی ہے اور اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہے اور نید یہ مبنی الاصل کے مشابع بھی نہیں اس لئے یہ معرب ہے اس لئے یہ کیا ہے اور اس لئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں قامہ زیدن زیدن پر کیا پڑھ رہے ہیں رفع پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں کس کی وجہ سے یہ قامہ اس کا عامل جو موجود ہے وہ اس کو رفع دے رہی ہے اس کے لئے فائل ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا قامہ زیدن کے اندر جو زیدن ہے وہ کیا ہے معرب ہے اکیلا زید ہوتا تو پھر معرب نہ ہوتا کیونکہ ترکیب میں ہی نہیں تھا ہم نے تو کیا کہا معرب کسے کہتے ہیں جو کس میں واقع ہو ترکیب میں تو اکیلا زید ہوتا تو ترکیب میں نہ ہوتا یہی بات ذکر کر رہے ہیں نحوززیدن جیسے کہ زیدن کا لفظ فی قامہ زیدن کس جملے میں قامہ زیدن کے اندر لا زیدن وحدہ اکیلا زید نہیں لعدمی ترکیبی کیونکہ ترکیب ہی نہیں ہے ترکیب ہی نہیں ہے جوڑا ہی نہیں گیا اکیلے زید کو کسے کے ساتھ جوڑا ہی نہیں گیا قامہ زیدن میں تو جوڑا گیا ہے لیکن اگر قامہ میں سے قامہ نہ ہو صرف کیا ہو زید تو ترکیب ہے اور ہم نے کیا کہا تھا مورب کہتے ہی کس کو ہے جس کو کیا کیا گیا ہو ترکیب میں جوڑا گیا ہو بھئی دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں اشارہ مبنی ہے کیوں مبنی ہے کیونکہ حرف کے مشابہ یعنی محتاج ہونے میں اس کے مجھسرہ حرف محتاج اس میں اشارہ بھی مشاروں نیلے کا محتاج تو ہا اولائی ہا اولائی اس میں اشارہ ہے یہ جمع کے لئے آتا ہے یہ ہا اولائی یہ لوگ یہ لوگ ہا اولائی حازہ تو کیا ہے مفرد حازہ کیا ہے اور جمع کے لئے کیا کہیں گے ہا اولائی معنی سمجھ میں آرہا ہے ایک چیز ہو ایک ہو تو کیا کہیں گے ایک آدمی ہو تو کہیں گے حازہ اور بہت سارے ہو تو کیا کہیں گے ہا اولائی یہ اچھا تو ہا اولائی اس میں اشارہ ہوا اور ابھی میں نے بیان کیا اس میں اشارہ کیا ہے مبنی ہے کیوں کیونکہ حرف کے جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج اسی طرح یہ اس میں اشارہ بھی مشاروں نیلے کا محتاج اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں قامہ ہا اولائی یہ لوگ کھڑے ہو گئے قامہ ہا اولائی یہ لوگ کھڑے ہو گئے اب مجھے بتاؤ ہا اولائی قامہ کے ساتھ ترکیب میں آ گیا یا نہیں آ گیا ترکیب میں آ گیا پہلی شرط پوری ہم دیکھیں یہ معرب ہے یا نہیں تو ہا اولائی کیا ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہے اب پورے جملے پہ نظر رکھو قامہ ہا اولائی اس میں ہا اولائی اس جملے کے اندر جو ہے ترکیب میں آ رہا یا نہیں آ رہا ترکیب میں آ رہا پہلی شرط پوری اور میں نے کہا تھا ترکیب بھی ایسی ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی ہو تو یہاں قامہ عامل ہے یا نہیں قامہ عامل ہے ہا اولائی اس کے لئے فائل بن رہا ہے لیکن تیسری شرط پوری نہیں ہم نے کیا کہا تھا کہ مبنی الاصل کے مشابے اور ہا اولائی تو اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ بھی کس کے مشابے ہے مبنی الاصل کے لہذا یہ بھی مبنی لہذا یہ معرب نہیں بنے گا قامہ ہا اولائی یہ معرب نہیں بلکہ یہ مبنی ہے سورت سمجھ میں آ گئے قامہ زیدن میں زیدن معرب ہے لیکن قامہ ہا اولائی میں ہا اولائی معرب نہیں بلکہ کیا ہے مبنی ہے کیوں مبنی ہے مبنی اللفظ کے مشابہ ہے شابہ کہتے ہیں وَلَا هَا أُلَائِ فِي قَامَهَا أُلَائِ اور نَهَا أُلَائِ کا لفظ قَامَهَا أُلَائِ جملے کے اندر لِوَجُودِ الشَّبَاهِ بھئی اس شین کے نیچے زیر دلی ہوئی ہے آپ کی کتابوں میں یہ غلط ہے غلط ہے ایک یاد رکھو ایک لفظ ہوتا ہے شِبْحُن ایک ہوتا ہے شابہن شِبْحُن کا معنی ہوتا ہے مِسَل شِبْحُن کا کیا معنی مِسَل اور شَبَحُن کا معنی ہوتا ہے مشابہت مشابہت یہاں مشابہت کا معنی صحیح بنتا ہے لِوَجُودِ الشَّبَحِ مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے وجود کا معنی پائے جانا ہونا لِوَجُودِ الشَّبَحِ مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ ها أولائِ میں کیا ہے مشابہت ہے اس کی حرف کے ساتھ وَيُسَمْمَّا مُتَمَكِّنَن اور اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں سمکن کا معنی جگہ دینا جگہ دینا تو چونکہ یہ بھی کیا کرتا ہے اعراب کو جگہ دے دیتا ہے اسیس کو اسم متمکن کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح پورے سبق کا خلاصہ دوبارہ سن دیجئے مختصرا بھئی آج آپ نے یہ پڑھا آج سب سے پہلے ایک اشکال ذکر کیا انہوں نے اشکال یہ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ کلام کے لئے دو اسم چاہیے یا ایک اسم اور ایک فیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اسم اور ایک حرف سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے یاد حرف اور زید اسم اس سے کلام حاصل ہو گیا سب کے نزدیک یہ کلام ہے اس کو ندا کہتے ہیں تو جواب انہوں نے دے دیا تھا کہ بھئی یہ جو یا ہے یہ قائم مقام کس کے ہے ادعو یا اطلوبو فیل کے ہے تو لہٰذا ادعو فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل تو کلام ایک فیل اور فائل ایک فیل اور ایک اسم سے ہی حاصل ہو رہا ہے جیسا ہم نے کہا تھا لہٰذا کوئی اشکال باقی نہ رہا اشکال ختم ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں ایک معرب ہے اور ایک مبنی ہے اور اس کا پھر معرب کا بیان شروع کر دیا اور بتلایا معرب کسے کہتے ہیں وہ اسم جو قسمیں واقع ہو ترقیب میں جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو تو معرب کسے کہتے ہیں وہ اسم جو قسمیں واقع ہو ترقیب میں اور ایسی ترقیب کہ اس کے ساتھ اس کا عامل بھی ہو اس اسم کا عامل بھی ہو اور نیز و مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو گویا تین شرطیں ہو گئیں معرب وہ ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ کہ وہ ترقیب میں واقع ہو یعنی غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو دوسری شرط کیا کہ اس کے عامل بھی اس کے ساتھ ہو کہ تاکہ اس کی وجہ سے بھی رفع پڑھنا ہے یا نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے وہ بھی پتہ چلے اور تیسی شرط کیا تھی کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ معرب ہو گا ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو گئی تو پھر وہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہو گا جیسے دیکھئے غلام زیدن اس میں زیدن جو ہے ترقیب میں بھی واقع ہے اور ساتھ اس کا عامل بھی ہے غلام مضافت اس کو کیا دے رہا ہے جر اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں لہذا یہ معرب ہوا لیکن غلام کا لفظ وہاں دوسری شرطیں پائی جا رہے غلام زیدن غلام ترقیب میں تو ہے لیکن اس کا عامل ساتھ موجود نہیں لہذا معلوم ہوئے یہ مبنی ہے اسی طرح اسی طرح قاما ہا اولائی قاما ہا اولائی میں ہا اولائی اس میں اشارہ ہے یہ ترقیب میں بھی واقع ہے پہلی شرط بھی پوری اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہے قاما دوسری شرط بھی پوری لیکن تیسی شرط پوری نہیں ہے یہاں پر ہا اولائی کی مشابہ ہم نے تو کہا تھا مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ہا اولائی تو اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کس کے مشابہ مبنی الاصل یعنی حروف کے مشابہ ہے اور کس طرح مشابہ ہے جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج اسی طرح اس میں اشارہ بھی اپنا معنی بتانے میں کس کا محتاج مشارہ نہیں لے گا جب تک اس کے یعنی کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا جب تک مشارہ نہیں لے اس کی طرف باقاعدہ حصی اشارہ نہ کر دیا جائے ہاتھوں وغیرہ سے یا لفظوں میں اس کو ذکر نہ کر دیا جائے اس کا پتہ نہیں چلے گا بات سمجھ میں آیا اور معرف کا دوسرا نام کیا ہے اس میں متمکین اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ایک تمام خوروخ ہیں اور عمر حاضر اور عرف ماضی چلیے بس بے حادہو المرام اللہ علم لحقیقت الکلام جسیاروں میں مطفیر ٹھو